جب میچور ہو جاتے ہیں تب لائف کی جو شکل سامنے آتی ہے اس کے اوپر کی چہرے پر مسکان لے کر دل کو رولا دیا کی چہرے پر مسکان لے کر دل کو رولا دیا ذمہ داری کندوں پر لے کر آرام کو بھلا دیا دل میں جگہ ایک حسرت نے مجھے جینے کا صحیح مطلب سکھا دیا جینے کا صحیح مطلب سکھا دیا وہی زندگی کے اوپر کی خطا مجھ سے کچھ اس قدر ہوئی کی خطا مجھ سے کچھ اس قدر ہوئی پریشانیوں نے دیرہ ڈالا زندگی میں جب مجھے زندگی کی قدر ہوئی پھر سے دیش کے لیے کی بدمست میں تیرے عشق میں اے میرے وطن کی بدمست میں تیرے عشق میں اے میرے وطن اپنی جان بھی ہستے ہستے لٹا دوں گا اور جو اٹھائے تیری طرف کوئی نظر میں اس شخص کی ہستی مٹا دوں گا جو شیرو شائری کرتے ہیں یا پھر پوئنس وغیرہ لکھتے ہیں تو جیسا وہ لکھتے ہیں لوگ ان کے بارے میں ویسا سوچنے لگتے ہیں کہ ہاں اگر یہ بروکن ہارٹ والی لکھ رہا ہے تو اس کا ہارٹ بریک ہوا ہے اور اگر یہ دھوکے والی لکھ رہا ہے تو اس کو دھوکہ ملا ہے تو ان کے لیے کچھ ہے کہ میری شیرو شائری سے میری سکشیت کا اندازہ لگانے والوں تم مجھے کبھی سمجھ نہیں پاؤگے میں کئی طرح کے بھید لکھ لیتا ہوں اور جب کوئی کہتا ہے مجھے اپنے آپ کو میری جگہ رکھ کر دیکھو تو میں اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر اس کے حالات پر کچھ لکھ دیتا ہوں ویسے پیار کی فیلنگ کا پتہ نہیں ہے لیکن لکھ لیتا ہوں کہ مجھے جتانا نہیں آتا لیکن بے شک نبھانا آتا ہے کہ مجھے جتانا نہیں آتا لیکن بے شک نبھانا آتا ہے اور تمہاری زبان سے نکلا ہر ایک لفظ میرے چہرے پر مسکان لاتا ہے اور پتہ نہیں تمہیں کیوں لگتا ہے ہم الگ ہوں گے بھلا چاند کو آسمان سے کون جدا کر پاتا ہے جو لونگ ڈسٹینس ریلیشنشپ میں رہتے ہیں ان کے لیے کہ ملاقات کی راہ دیکھتے وقت بڑھتا ہی جا رہا ہے کہ ملاقات کی راہ دیکھتے وقت بڑھتا ہی جا رہا ہے گھڑی کا کانٹا جیسے چوبتا ہی جا رہا ہے منزل مکمل نہیں ہو رہی بس یہ راستہ بڑھتا ہی جا رہا ہے